بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان میں ریسنٹلی کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے فلڈ آیا ہے اور فلڈ کی وجہ سے جو بلوچستان کا ڈسٹرک لسبیلا ہے یہ بری طرح افیکٹ ہوا ہے اور جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں جام کمال خان انہوں نے اس چیز کی یقین دیانی کرائی ہے کہ افیکٹڈ ایڈیا کو ریہابلیٹ کیا جائے گا دوسرا کوئیسل ہے تو ریسنٹلی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق ورڈ بینک نے 2.3 بلین ڈالر جہاں وہ ریلیز کرنے تھے تو ڈلی ہوا ہے اس میں ڈلی ہونے کی وجہ ہے ریڈ ٹیپ یہ ایک ٹرم ہے یعنی جب کچھ دستاویزی کام میں ڈلی ہوتا ہے تو اسے ریڈ ٹیپ یا بیاروکریٹک ہرڈل کہتے ہیں اور اس میں ایک اردو کی اسطلاح بھی ہے سرخ فیتہ یعنی افسر شاہی کی وجہ سے جو کسی کام میں ہرڈلز ہوتی ہیں ڈلی ہوتا ہے یا کوئی رکافٹے آتی ہیں تو اسے سرخ فیتہ یا ریڈ ٹیپ کہتے ہیں تو ان ہرڈلز کی وجہ سے ورلڈ بینک نے جو رکم پاکستان کو ریلیز کرنے تھی اس میں ڈلی ہوا ہے اور رکم میں ڈلی آنے کی وجہ سے صبائی اور وفاقی حکومت کے تقریبا ستائی پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈلی ہو رہے ہیں تو ورلڈ بینک کا ذکر آیا ہے تو ورلڈ بینک کے مجودہ پریزیڈنٹ ہے کرسٹالینا جیورجیوہ کرسٹالینا جیورجیوہ یہ خاتون ہے اور ان کا تعلق بلگاریا سے ہے یہ جنوری 2019 میں ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ بنی ہے ورلڈ بینک کا ہیڈکوارٹر وشنگٹن ڈی سی میں ہے یعنی یونائٹڈ سٹیٹس میں ورلڈ بینک کو جولائی 1945 کو قائم کیا گیا تھا اور اس وقت اس کے جو میمبران ہیں ان کی تعداد ون ایٹی نائن کنٹریز ہے تھرڈ کوئیسٹن ہے ورلڈ بینک کی پی کے دیو ٹو بلینٹری سنامی کمپین تو کے پی کے میں فارسٹ ایریا میں فور پرسنٹ اضافہ ہوا ہے کس وجہ سے بلینٹری سنامی کی وجہ سے یعنی بلینٹری ایک ارب درخت لگانے کا جو وہاں کمپین چلائی گئی تھی اس کی وجہ سے چار پرسنٹ فارسٹ ایریا میں اضافہ ہوا ہے یہ جو کمپین ہے یہ شروع کی گئی تھی دوہزار چودہ میں کے پی کے کی گورنمنٹ کی طرف سے ریسنٹلی سپٹمبر دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے جو پرائم نیسٹر ہے عمران خان صاحب انہوں نے ایک اور کمپین لانچ کی ہے ٹری پلانٹیشن ڈرائیو اور اس کے مطابق پانچ سالوں میں پورے ملک میں دس بلین جو درخت ہیں وہ لگائے جائیں گے انیشیلی دو سو لوکیشن پر اس کمپین کو لانچ کیا گیا ہے فورتھ کویسٹن ہے ارسٹ وائل کا مطلب ہے پریویس فارٹا تو جو کپک کی کیابنٹ ہے اس نے دو آرڈیننس سے پاس کی ہے کس کی ریگولیشن اور مینٹیننس کے لیے وہ دون فورسز ہیں لیویز اور خاصدار فورسز ان آرڈیننس کے مطابق جو یہ دون فورسز ہیں جو کہ پہلے فارٹا مصوری کام کر رہی تھی اب انہیں جو کپک پولیس کی پاورز ہیں وہ ملیں گی اور یہ کس ایکٹ کے تحت کام کریں گی اب یہ کپک پولیس ایکٹ 2017 کے تحت کام کریں گی فیفتھ کویسٹن ہے تو ریسنٹلی جو کپک کے چیف منسٹر ہیں محمود خان انہوں نے آرڈر کیا ہے جس کے مطابق 330 جو نشے کے عادی افراد ہیں انہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور ہاسپیٹلز میں شفٹ کیا گیا ہے اور ان کا وہاں پراپر علاج کیا جائے گا اور محمود خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو یوزفل شہری بنایا جائے تو کپک کے گورنر ہیں شاہ فرمان سکس کویسٹر ہے سی ایم کپک پروپوزڈ ایکسٹینشن آف سوات موٹر وے فرام چک دارہ ٹو ڈیش تو ریسنٹلی کپک کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے پروپوزڈ دی ہے کہ جو سوات موٹر وے ہے اس کو چک دارہ سے منگورہ تک اس کی ایکسٹینشن کی جائے اور یہ اس سوات موٹر وے میں سیکنڈ ایکسٹینشن ہوگی اور ایسا کس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو وہاں کا علاقہ ہے اس میں ٹووریزم میں اضافہ کیا جائے اور ایمپلائیمنٹ میں بھی اس طرح اضافہ ہو جائے گا سیمتھ کویسٹن ہے ٹرمپ آسکڈ ٹو ہوم فار این اڈیشنل ایٹ پوائنٹ سکس بلین ڈالر فار بیلڈنگ وال آن ساؤت بارڈر تو ریسنٹلی ٹرمپ نے صدر ٹرمپ جو کہ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے اس نے ایٹ پوائنٹ سکس بلین ڈالر کے لیے کہا ہے یو ایس کانگرس کو یو ایس کانگرس جیسے پاکستان میں پارلیمنٹ ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ بھی دو خوافز پر مشتمل ہے اسی طرح یو ایس کی کانگرس بھی دو ہاؤسز پر مشتمل ہے ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اور دوسرا سینٹ تو سینٹ کو ٹرمپ نے بولا ہے لیکن جو ڈیموکریٹ ہے اس نے اس چیز کی مخالفت کی ہے یعنی جو امریکہ یعنی یو ایس اور میکسیکو کوئی بارڈر پر جو وال بننی ہے ڈیموکریٹ نے اس کی مخالفت کی ہے کہا ہے کہ یہ ایک انیسیسری ایکٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ جان لیں کہ جو ڈیموکریٹ کی مجارٹی ہے یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے اس کی مجارٹی ہے اور جو صدر ٹرمپ ہے اس کی پارٹی ہے ریپبلیکن ایٹھ کوئیسٹن ہے ہو ایس دی کرنٹ پریزیڈنٹ آف آلجیریا آلجیریا جسے آلجزائر بھی کہتے ہیں اس کے مجودہ پریزیڈنٹ ہے عبدالعزیز بوتی فلیکہ عبدالعزیز بوتی فلیکہ یہ انیس سو نینانوے سے آلجزیرہ میں آلجیریا میں یہ حکومت کر رہے ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی تقریباً چوتھی ٹرم جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے ریسنٹلی جو کہ انیس اپریل کو پریزیڈنٹشل الیکشن ہونے تھے انہوں نے پوسٹ پون کر دی ہیں اور اس پر وہاں کے اکومد نے کافی احتجاج کیا جس کے بعد جو یہ صدر ہیں عبدالعزیز بوتی فلیکہ انہوں نے اس الیکشن میں حصہ لینے سے اب اپنا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا ہے آلجیریا یہ ایک نارتھ ایفریکن کنٹری ہے اور اس کا کیپیٹل بھی آلجیرز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نارتھ ایفریکہ اور یہ ہے آلجیریا جسے آلجزائر بھی کہتے ہیں اس کا کیپیٹل ادھر ہوگا آلجیرز نائنٹھ کوئسٹن ہے فلسطین پریزیڈنٹ محمود عباس چوز ڈیش ایز ہیز نیو پرائیم منسٹر تو ریسنٹلی فلسطین کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس انہوں نے فلسطین کے نئے پرائیم منسٹر کو چوز کیا ہے اور وہ ہیں محمد اشتیجی محمد اشتیجی یہ فلسطین کے نئے پرائیم منسٹر ہیں ان سے پہلے تھے رامی حمد اللہ اور رامی حمد اللہ انہوں نے جنوری دوہزار انیس میں اپنے عدے سے ریزائن کیا ہے ٹینس کوئسٹر ہے تو ریسنٹلی ٹینس کنٹری ہے ٹینس کنٹری کے ہیلتھ منسٹر نے ریزائن کر دیا جب وہاں کے ہسپیٹل میں اچانک گیارہ نیور بارن بیبیز جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ منسٹر کون تھے وہ تھے ان کا نام تھا عبدالروف شریف اور ٹینس یہ ایک نورت ایفریکن کنٹری ہے اوپر ہم نے آلجیریہ کا پڑا تھا آلجیریہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے آلجیریہ کا پڑا تھا یہ بھی نورت ایفریکن کنٹری ہے اور ٹینس یہ بھی ایک نورت ایفریکن کنٹری ہے ان دونوں میں ایک چیز مشابت ہے کہ آلجیریہ کا کپیٹل بھی آلجیریہ تھا اور ٹینس کا کپیٹل سٹی بھی ٹینس ہے اور ٹینس کے پرائم منسٹر ہیں یوسف شاہید یوسف شاہید تو عبدالروف شریف کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ ہیلپ ملے گی اگر ایسا ہے تو جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ سی ایکزیم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ